بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کلرفل زردہ جسے متنجن کہا جاتا ہے جو بننے میں بہت ہی آسان ہیں شادی میں بنائے جاتا ہے سمپل سی ریسیپی ہے چینل سٹیف فالو کرنا پڑتے ہیں اگر چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پہل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے سب چلے بنانے شروع کرتے ہیں بتنجن سب سے پہلے ہم لیں گے سیلہ رائس گولن سیلہ رائس اس سے بنانے میں لگتے ہیں گولن سیلہ رائس سے ہمیں سے بنائیں گے ٹو کپ میں نے گولن سیلہ رائس لیا ہے اس کو چار گھنٹے کے لیے سوک کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے واش کر کے سوک کر دیں پانی تیار کریں گے پین میں واتر لیں گے اس میں اسٹار آنیز دارچینی کا اٹکڑا دو سے تین ایدت لانگ پانی جب کھولنے لگے بغیر نمک کیا اسے ڈال دیں ٹھیک ہے نمک اس میں ہم ڈالتے نہیں ہیں جب یہ کھولنے لگے چاول کو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ پکانا ہے بلکل کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کو پانی کی کرم پانی کے اندر ہی رہنے دیجئے گا کیونکہ جب ہم شگر میں اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ چاول جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کوک کر لیجئے بلکل کوک ہونا چاہیے دو سے تین منٹ ہم وارم وارٹر میں رکھیں گے اس کو گرم پانی میں ہی رکھیں گے پھر اس کا پانی ڈرین کر دیں گے چاول بلکل تیار ہے ہمارے میک شور اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کوک کرنا ہے گولن سیلہ رائس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کوک کرنا ہے اس کا سارا پانی دو سے تین منٹ کے بعد سارا پانی ڈرین کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے بھی اس کو گرم پانی میں رہے گے کوئی فرق نہیں پڑتا دو کپ چاول ہیں تو دو کپ ہی ہم اس میں چینی لیں گے جتنے چاول لیں گے اتنی ہی چینی اور ہاف کپ وارٹر ڈالیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے چینی کا شیرہ نہیں بنانا صرف چینی کو ملٹ کرنا ہے شگر کے اندر پانی کے اندر ٹھیک ہے دو سے تین منٹ ہو جاتی ہے ہم تین سے چار عدد لانگ اور دارچینی کا ایک تکڑا اور سب سلائچی چار سے تین سے چار عدد سب سلائچی لیں گے اس کو ہم اس شگر وارٹر میں ڈال دیں گے شگر ہماری ڈیزولف ہو چکی بہت سلو بھی فلم میں ہم نے اسے ڈیزولف کیا ہے شیرہ نہیں بنانا ہے تار نہیں بنانا ہے صرف اس میں پانی ڈیزولف کر کے ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمیں گھی ڈال رہا ہے اس میں آپ ہاف کپ بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں اناف ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ گھی پسند کرتے ہیں تو ہاف کپ ڈال سکتے ہیں آپ ملٹڈ کھی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کھی کا کام اسمار کم کرتی ہوں میں ٹیز کے ساتھ جل دیں ہم اس میں ہنڈر پرسنٹ کوک رائس ڈالیں گے ہمارے رائس ہنڈر پرسنٹ کوک ہے اور سوفٹ ہے سیلہ رائس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہنڈر پرسنٹ کوک ہے ٹو کپ رائس ہے ٹو کپ شگر ریشو سیم ہوتا ہے شگر اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں ٹیز کے ساتھ سے تو اس کو ہم مکس کریں گے چاول ہمارے فولی کوک ہے تو اس میں کوئی ڈار نہیں ہے چاول ہمارے اکڑ جائیں یا ایڈ جائیں اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے دم دیں گے اب ہم کلر جو کلرفل زردہ ہے اس کے کلرز تیار کریں گے پینچ آف ہر کلر ہم یوز کریں گے گرین ہے ریٹ ہے ییلو ہے چاول کا پانی بلکل سک چکا ہے جو شگر وارٹر تھا وہ بلکل اچھی طرح سے ڈیزولف ہو چکا ہے ہمارے رائس شگر میں کوڈٹ ہو چکے ہیں میک شئر کوئی وارٹر نہ ہو اس میں اب ہم اس میں کلر اس میں اٹ کریں گے جو ہم نے پہلے سے بھی ہو کر رکھا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں ان کلر کے اندر دو چمچے آپ یہ کوک رائس دل کر ٹو ٹیبل سپون کوک رائس کو مکس کر کے اس کو اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے پر ایسے پور کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے المونیم فائل سے اس کو ریپ کر کے پانچ منٹ جو ہے ہائی ہیٹ پہ اور فیفٹین منٹ سلو ہیٹ پہ میں دوہ رکھ کر اس کو موزید کوک کریں گے چاول اچھی طرح سے تیار ہے بلکل دیکھیں جھڑپٹ سے بن جاتا ہے یہ زردہ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس میں چاول جو ہیں ہمارے فول کوک ہو اب ہم ڈرائی جو ہے فروٹس کو فرائی کریں گے اس میں میں ایٹ کیا ہے خجور ڈرائی خجور کو اس کو فرائی کریں گے اس کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہیں کشمیش بادام اور کھوپرا آپ ایٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیس کے ساتھ سے ہلکا سا فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے ایک ٹیس آ جاتا ہے فرائی کا اگر چاہیں تو آپ ویسی ہی ڈال سکتے ہیں اور فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے انسام ڈرائی فروٹ میں میں نے دو سے تین منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں جو ہماری چاول دم ہو چکے ہیں دم بھی تقریباً تیار ہیں اب اس کے اوپر میں ٹو ٹیبل سپون اب اس سے ہوا کھوپرا ڈال دیں گے گریٹڈ کوکونٹ ہے سویٹ اور ان فلیور کا بھی لے سکتے ہیں گریٹڈ کوکونٹ ڈال دیں کدو کش کے ہوا اب اس میں تمام ٹرائی فروٹ اس کے اوپر سے پور کر دیں بازدار سے زردہ تیار ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اسے ضرور نہیں اب دیکھ سکتے ہیں ایک اچھاول الگ الگ ہے اور کلر آپس میں میکس بھی نہیں ہوا ہے اب ہم اسے گرنش کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے ہمارا زردہ تیار ہے مزہدار سے زردہ ہے اس رسیبی کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے کوئی بیسٹ کا سٹیپ فالو مس نہیں کیجئے اسے ضرور بنائیے بچوں میں بہت ہی مقبول ہے سویٹ رائٹس کے طور پر کلر فور ریمبو رائز کے طور پر اب اس کو لنچ میں دیجئے بچوں کے اور دعوتوں میں بنائیے ویکنڈ میں بنائیے بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی رسیبی کے ساتھ آپ اپنے کمنٹس باکس میں ضرور ہمیں دیجئے اور اس رسیبی کو ضرور فالو کیجئے شیئر کیجئے بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی رسیبی کے ساتھ اس وقت ہے کہہ لاکھ فیس اللہ ها ہے اللہ اللہ موسیقی